اپوزیشن کی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی تیاری نون لیگ نے جے یو آئی ایف کی آزادی مارچ میں شرکت کا گرین سگنل دے دیا شہباز شریف سے فضل الرحمان کی ملاقات آزادی مارچ پر اصولی اتفاق ہوگا احسن اقبال کا کہنا ہے فیصلہ 30 ستمبر کو نون لیگ کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کرے گی اکرم دورانی بولے دوسرے اپوزیشن جماعتوں کو بھی دعوت دیں گے ہم اس حکومت کو اس حکومت کے اتحادیوں کو اس حکومت کے سیلیکٹرز کو ہم اس سال کی اینڈ تک ٹیٹ لائن دیماتے ہیں اس سال 2019 کی اینڈ تک ٹیٹ لائن دیتے ہیں کسیس نالائق نائحل کٹ پٹلی کو گھر بیجے ظلم برداشت سمجھوتا نہیں ہوگا بلاول بھٹو کا اعلان کہتے ہیں وفاق بچانے کے لیے غیر جمہوری قوتوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا کٹ پٹلی کا ظلم برداشت کرنے کو تیار ہیں موقف پر سمجھوتا نہیں ہوگا ناکام پولیسیوں سے صوبے دیوالیا ہو رہے ہیں وفاقی حکومت نے کراچی کو سال میں کوئی پیسہ نہیں دیا لالکانہ میں ورکرز کنونچن سے خطاب وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا الو سی بھمبر سیکٹر کا ہنگامی دورہ عمام اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے کہا بھارت نے میلی آنکھ سے دیکھا تو آزاد کشمیر میں بھارتی افواش کا قبرستان بنا دیں گے بھارت مقبوس آبادی سے کرفیو ختم کرے ورنہ الو سی روند ڈالیں گے آج میں آپ کے سامنے وعدہ آپ سے کرتا ہوں عوام کے ٹیکس کے پیسے کی میں حفاظت کروں گا اپنے سارے ہم خرچے کم کریں گے وزیراعظم کا بڑا میشن مگر مکمل سادگی کے ساتھ عمران خان کے دورے امریکہ کی تیاریہ مکمل خصوصی تیارے کی بجائے کمرشل پرواز پر جائیں گے دورے پر صرف ایک لاکھ باسٹھ ہزار ڈالر خرچائے گا وزیراعظم ستائیس ستمبر کو اقوام متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے مویشت بہران سے نکل کر اس تحقام پر پہنچ چکی ایکسچینج ریٹ بہتر ہوا روپے کی قدر بڑھی سٹاک مارکٹ بھی بہتر ہے مشیر خزانہ حفیظ شیف کی خوشخبریاں کہتے ہیں برامدات میں اضافہ اور درامدات میں کمی لائے گئی نیشنل بینک اور سٹیٹ لائف کی رچکاری پر غور کر رہے ہیں ٹیکسس کے معاملے پر کوئی سعودے بازی نہیں ہوگی جنیوہ میں کشمیریوں پر مظالم اور بھارت میں بھرتی ہوئی انتہا پسندی کے خلاف ٹیکسیوں پر پوسٹرز آویزاں انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اقوام عالم مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم روکنے کے لئے کردار ادا کرے امریکہ کی خطے میں موجودگی غیر قانونی ہے ایرانی صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے شام کو غیر محفوظ کر رکھا ہے مسائل بات چیت اور سمجھونتوں سے حل ہونے چاہتے ہیں اسرائیل کا ایک اور غیر قانون اقدام اسرائیلی کابینہ نے مغربی کنارے میں واقعہ وادی اردن میں ایک اور یہودی آبادی قائم کرنے کی منصوری دے دی ادھر جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا ہنگامی جلاس ہوا اسرائیلی اقدام کو یکسر مسترد کر دیا گیا اور عبرے خرم اور مست ہوایں راولپنڈی اسلام آباد اور جہلم میں بارش تھنڈی ہواوں نے موسم سوہانہ کر دیا آئندہ چوبیس گھنٹوں میں راولپنڈی اسلام آباد کشمیر اور گلی میں مزید بادل برسنے کا امکار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں پاکیزہ ظاہر اور میں ہوں امان علی خان ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن کا آخاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے بڑا چیلنگ مسلم لیگ نون نے مولانا فضل الرحمن کے آزادی مارچ میں شرکت کا گرین سگنل دے دیا تیس ستمبر کو لیگی ایگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاس کے بعد آزادی مارچ کا اعلان کیا جائے گا تفصیل دانتے ہیں برہان الدین کی سپورٹ میں شہباز شریف کی فضل الرحمن سے ملاقات نے حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی مسلم لیگ نون نے مولانا فضل الرحمن کے آزادی مارچ میں شرکت کا گرین سگنل دے دیا مولانا فضل الرحمن نے موڈل ٹاؤن میں شہباز شریف سے ملاقات کی جہاں دونوں جماعتوں کی مرکزی قیادت بھی موجود تھی ملاقات کے بعد احسن اقوال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تاہل قادری نے خود کو سیاست سے علاق کر لیا عمران خان کو بھی مصطافی ہونے کا مشورہ دیتے ہیں اس حکومت کا پاکستان کے لیے مزید برسر اقتدار رہنا شدید اقتصادی معاشی اور سلامتی کے خطرات پیدا کرے گا اس کو ہم ایک بار پھر کہتے ہیں کہ یہ مصطافی ہوں اور میں یہ کہوں گا جیسے علامہ ڈاکٹر طائر القادری نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی خود کو ریٹائر کیا عمران خان بھی اگر ایسا عابرو مندانہ فیصلہ کریں تو یہ ملک کے اوپر بڑا حسان ہوگا اس موقع پر اکرم درانی کا کہنا تھا کہ ازادی مارچ سے متعلق چائمگوئیاں گردش کر رہی تھی کہ شاید مسلم لیگنون ساتھ نہیں ہیں دونوں جماعتیں مل کر ازادی مارچ کریں گی اس تحریک میں تمام اپوزیشن وکلا اور تاجر بھی ساتھ ہے تحریک ہماری نہیں ہے اس تحریک میں ہمارے ساتھ بار پونسل نے بیش اس تحریک انداز پہ لیا ہے کہ اس تحریک میں اگر آپ کے ساتھیوں کی گرفتاریاں ہوں گی ہم اس میں فول فری آپ کے مقاد میں لڑیں گے تاجروں کے ساتھ بھی ہمارے رابطے ہیں ہر ایک شہر میں اور تاجروں نے بھی ہمارے ساتھی اگجہتی کا اظہار کیا ہے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ تیس سپتمبر کو پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کے جلاس میں زادی مارچ سے متعلق مشاورت کی جائے گی جس کے بعد جمعیت علماء اسلام فے اور مسلم لگنون آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کریں گے کیمرامین احمد رزا کے ساتھ برہانود دین نائنٹی ٹو نیوز لاہور بلاول بھٹو نے لارکانہ میں ورکرز کنونسٹن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے وفاق بچانے کے لئے غیر جمہوری قوتوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا کٹ پتلی کا ظلم برداشت کرنے کو تیار ہیں سیاسی مخالف عورتیں بھی نشانے پر ہیں جس کو مرضی گرفتار کر لو موقع پر سمجھوتا نہیں ہوگا یہاں وفاق صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے ناکام پالیسیوں سے صوبے دھوالیا ہو رہے ہیں وفاق نے کراچی کو سال میں کوئی پیسہ نہیں دیا حکومت اور اس کے اتحادیوں کو سال کے آخر کی ڈیڈ لائن دیتے ہیں ہم اس حکومت کو اس حکومت کے اتحادیوں کو اس حکومت کے سیلیکٹرز کو اس سال کی اینڈ تک تیٹ لائن دیماتے ہیں اس سال 2019 کی اینڈ تک تیٹ لائن دیتے ہیں کسیس نالائک نائہل کٹ پتلی کو گھر بیجے اگر آپ گھر نہیں بیجتے ہو اگر عوام کے آواز آپ نہیں سریں گے کراچی سے لے کے لاہور پتلے آواز نہیں سریں گے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ایکسٹریم میجرز لینا پڑے گا ہم نے دو ہزار آنکھ سے لے کے دو ہزار انیس ہر اسلام آنکھ کا دھنہ سے اتحاد کیا ہے اگر اس حکومت کے اتحادی اور ان کے سیلیکٹرز خود عمران کو گھر نہیں بیجتے ہیں تو ہم کچھ پور آ کے خود اسلام آباد پہنچ کے اس کو کھان لیں اور وزیراعظم آزاد کشمی راجہ فاروق حیدر خان کا کہنا ہے کہ اگر بھارت نے ریاست کی طرف سے میلی آنکھ سے دیکھا تو آزاد کشمیر میں بھارتی افواج کا قبرستان بنا دیں گے راجہ فاروق حیدر نے ایل او سی بھمبر سیکٹر کا ہنگامی دورہ کیا اور جنڈالہ کے مقام پر عوامی اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی کشمیری قوم اصلاح واج کے ساتھ کھڑی ہے اور مظلوم کشمیری قوم کی مدد کے لیے تمام سیاسی جماعتیں متحد ہیں بھارتی وزیراعظم دہشتگر تنظیم آر ایس ایس کا نمائندہ ہے بھارت مقبوزہ وادی سے کرفیو ختم کرے ورنہ ایل او سی ڈرون ڈالیں گے انہوں نے آزاد کشمیر میں بھارت مخالف ریلیاں نکالنے کا اعلان بھی کیا ہے بڑے میشن کی بڑی تیاری مگر مکمل سادگی کے ساتھ جی ہاں وزیراعظم عمران خان کے دورے امریکہ کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کے دورے نیو یارک حالیہ تاریخ کا سب سے سستہ دورہ ہوگا اس سرکاری دورے پر صرف ایک لاکھ باسٹھ ہزار ڈالر ہی خرچ کیے جائیں گے بڑے میشن کی بڑی تیاری مگر مکمل سادگی کے ساتھ وزیراعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کی تیاریاں حتمی مراحل میں پہنچ گئیں عمران خان قوام متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے دورے سے قابل معاون خصوصی ظلفی بخاری نے امریکہ میں اہم ملاقاتیں کی